نئی صبح آڈیو کولم سروس میں پوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے میر جانفر، میر صادق اور اب میر شوکت ترین کولم نگار ہے محمد بلان غوری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org میرے ہم عمر افراد نے وہ حالات و واقعات نہیں دیکھے جن کے سبب پاکستان دو لخت ہو گیا بحث تاریخ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش میں کس نے کیا کردار ادا کیا اسی طرح ہم نے میر جعفر اور میر صادق کو بھی نہیں دیکھا موریخین بتاتے ہیں کہ کس طرح ان دونوں شخصیات نے ذاتی مفادات کے پیش نظر اپنی قوم سے غداری کی تحریک عدم اعتماد کی نتیجے میں حکومت سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان اپنی تقریروں میں مسلسل ان تاریخی کرداروں کا ذکر کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے میر شوکر ترین کا شرمنات کردار ضرور ملاحظہ کیا ہے ہم ان کرداروں سے بخوبی واقف ہیں جنہوں نے حقیر نویت کے جماعتی مفادات کی خاطر ملک کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو معاشی طور پر دو لخت کرنے اور توڑنے کا منصوبہ بنایا سابق وزیر خزانہ شوکر ترین کی پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور خیبر پختون خواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا سے ہونے والی گفتگو جو لیک ہونے کے بعد سامنے آئی اس کے بعد کیا کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے شوکر ترین نے اس آڈیو لیک اور اپنی گفتگو سے متعلق کوئی تردید یا وضاحت پیش نہیں کی البتہ یہ اعتراض کیا ہے کہ ان کی نجی گفتگو کیوں ریکارڈ کی گئی حالانکہ ان کے قائد عمران خان جن کی پیروی کرتے ہوئے یہ حرکت کی گئی ان کا اپنا فرمان ہے کہ خفیہ اداروں کی طرف سے ان کی نگرانی کرنے یا گفتگو ریکارڈ کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے اس آڈیو لیک میں محسن لغاری کی طرف سے جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا شوکر ترین گالی دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے چیئرمن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے شوکر ترین کے اس جواب پر مجھے فرانسیسی بادشاہ شاہ لوی یاد آ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ حضور آپ کی وجہ سے ریاست کو ابتلاو آزمائش کا سامنا ہے تو انہوں نے کہا میں خود ریاست ہوں عمران خان کے عقیدت مند بھی غالباً اس سوچ پر ایمان لے آئے ہیں کہ ان کا دیوتا ہی ریاست ہے اس لیے وہ ملک کو سرخ لکیر قرار دینے کی بجائے مہاتمہ کو ریڈ لائن مانتے ہیں ان کا خیال ہے وہ اگر نہیں تو پھر آگ لگے اس ملک کو سب کچھ تباہ و برباد ہوتا ہے تو ہو جائے ملتان کے فوجی خاندان سے تعلق رکھنے والے شوکر ترین کو اس ملک نے کیا نہیں دیا ان کے والد ڈاکٹر جمشید ترین کوئی عام مولج نہیں بلکہ فوجی ڈاکٹر تھے شوکر ترین نے آرمی کنٹونمنٹ سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کرنے کے بعد بینک کاری کی طرف راغب ہو گئے سٹی بینک میں بائیس سال ملازمت کرنے کے بعد کریئر کی بلندی تک جا پہنچے تو تھائی لینڈ میں کنٹری منیجر بنا دیا گیا نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں جب ایچ بی ایل اور یو بی ایل اکمل طور پر سرکاری بینک ہوا کرتے تھے تو انہیں خسارے کا سامنا رہتا نواز شریف نے ان کی حالت صدارنے کے لیے قابل افراد کی تلاش شروع کی تو نظر انتخاب زبیر سومرو اور شوکر ترین پر آ کر رکھ گئی نیشنل بینک کو محمد میاں سومرو کے حوالے کر دیا گیا اس دوران مشرف نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا شوکر ترین نے سن دو ہزار میں ایچ بی ایل کو خداحفظ کیا اور یونین بینک کے صدر بن گئے جسے بعد ازاں ایک نیجی بینک نے خرید لیا اس دوران شوکر ترین دو بار کراٹی سٹاک ایکسینج کے چیئرمن منتخب ہوئے مارچ دو ہزار آٹھ میں شوکر ترین نے دیگر کاروباری دوستوں سے مل کر سعودی پاک کمرشل بینک خرید لیا یوسف رضا گلانی وزیر آزم بنے تو انہوں نے شوکر ترین کو سن سے سینیٹر منتخب کروایا جب الیکشن کمیشن نے منتخب عوامی نمائدوں کے اساساجات کی تفصیل جاری کی تو معلوم ہوا کہ شوکر ترین امیر ترین سینیٹر ہیں شوکر ترین نے وزارت خزانہ سنبھالتے ہی آئی ایم ایف سے بات چیت کی اور گیارہ اشاریہ دو بلین ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے وزارت خزانہ چلی یا نہیں شوکر ترین کا کاروبار چل نکلا انہوں نے دوستوں سے مل کر جو سعودی پاک کمرشل بینک خریدہ تھا اسے یکم جون دو ہزار نو کو ری برینڈ کر کے دوبارہ لانچ کر دیا گیا ان کا یہ بینک خوب پھلا پھولا اگرچہ پہلے دن سے ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ درپیش تھا وہ بطور وزیر خزانہ اپنا بینک چلا رہے تھے لیکن انہوں نے 23 فروری 2010 کو بتایا کہ انہیں اپنے بینک کے لیے مارکیٹ سے ایکوٹی درکار ہے اور وہ یہ کام بطور وزیر خزانہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنا واضح طور پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے گیارہ سال بعد شوکر ترین پی ٹی آئی کے دور میں ایک بار پھر وزیر خزانہ کے طور پر واپس آئے تو اپنے ملکیتی بینک کو بیچنے کی کوشش کی مگر ڈیل کامیاب نہ ہو سکی عمران خان پاکستان میں چین جیسا نظام لانے کے خواہاں تھے ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر شوکر ترین نے یہ حرکت چین، سعودی عرب، ایران یا روس میں کی ہوتی تو ان کا کیا حشر ہوتا حضور کالام میں دریا کنارے ہوتل بنانے کی اجازت دینے والوں کے خلاف کاروائی ضرور کریں لیکن جو ریاست کو دیوار سے لگا کر معیشت کے پشتے توڑنا چاہتے تھے تاکہ دیوالیا پن کا سہلاب سب کچھ وہاں کر لے جائے ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے